بسم اللہ الرحمن الرحیم دو بنیادی واقعات کی وجہ سے میں یہ آپ سے بات کر رہا ہوں ایک تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے جو بلاسمی کیسز ہیں ان کو استعمال کرنے کی کوشش کی اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف آج تک پاکستان میں کبھی کسی حکومت نے یہ حرکت نہیں کی جو موجودہ حکومت نے کی کہ جو توہین کے توہین مذہب کے قوانین ہیں ان کو اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کیا جائے اس سے پہلے جو فرقہ وارانہ سیاست کرنے والے لوگ مذہبی سیاست کرنے والے لوگ وہ ایک دوسرے کے خلاف ایسے کرتے رہتے تھے لیکن کبھی کسی حکومت نے یہ ایسا نہیں کیا یہ پہلی حکومت ہے جس کا لاؤ منسٹر اور انٹیریر منسٹر فاتحانہ انداز میں آ کے بتا رہا ہے کہ انہوں نے یہ قوانین جو ہیں جو توہین مذہب کے قوانین اپنی اپوزیشن کے خلاف استعمال کیے ہیں اور پھر جس طریقے سے انہوں نے دھمکیاں دیں اور جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہیں اب میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان کے خلاف ایک بڑی کریکٹر اسیسنیشن کیمپین جو ہے وہ لانچ کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے جس میں ان کو ویڈیوز کے ذریعے ان کو جالی آڈیوز کے ذریعے جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف کے کارکنان کو لوگوں کو یہ بابر کرانے کی کوشش کی جائے گی کہ ان کا جو کردار ہے اس کے اوپر بات کی جائے گی یہ پہلا موقع نہیں ہے دوہزار اٹھارہ میں ایک خاتون کو جو ہے وہ پیسے دیے گئے اور انہوں نے ایک کتاب لکھی اس کے بعد اس سے پہلے